ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتے دس دن کے اندر ان مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور عوام کو اس سلسلے میں بہابر رکھا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دینا ضروری ہے کہ یقیناً مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن حکومت مکمل طور پر صورتحال اس کی توجہ مرکوز ہے ہم اس سلسلے میں آؤٹ بریک ریسپونس کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں تمام صوبے بھی کر رہے ہیں وفاق بھی کر رہے ہیں اور وفاق اور صوبے آپس میں اس سلسلے میں رابطے میں بھی ہیں اور مربوط انداز میں جن علاقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو رہا ہے خلاقے میں کیونکہ اس دفعہ آؤٹ بریک میں پوٹوہار کے علاقے میں اگر ہم پنجاب کے صرف اداد و اشمار کی بات کریں تو ایک بڑی تعداد تقریباً ستر فیصد جو ڈینگی کے مریض ہیں پنجاب میں وہ کنسنٹریٹڈ ہیں پوٹوہار کے علاقے میں اس کو ہم اس آؤٹ بریک کے بعد مزید سٹیڈی کریں گے کسی کیا خصوصی وجوہات ہیں کہ اس دفعہ یہ ایسا ہو رہا ہے اب میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو چند ایک اقنامات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً دس روز پہلے ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ایک ایمرجنسی اپریشن سینٹر تشکیل دے دیا تھا اور یہ جو سارے عداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہیں ڈیلی کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے ٹرنڈز دیکھے جاتے ہیں اور یہ ڈیلی ریپورٹ وہاں سے اویلیبل ہوتی ہے اور یہ نیہ کی ویب سائٹ پہ بھی ڈیلی ریپورٹ اویلیبل ہے آپ میں سے وہ خواتین و حضرات جو اس کو سمجھنا چاہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے یہ ریپورٹ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا تھا تو وفاقی وزارت صحت اسلام آباد میں بھی آج صبح ہم نے کنٹرول اور اپریشن سینٹر ڈینگی کنٹرول اور اپریشن سینٹر بنا دیا جہاں پہ تمام آہرین اور تمام افیشلز جو ہیں اس سلسلے میں صبح روز دس بجے اب آج سے ملا کریں گے اس سلسلے میں صورتحال کا تجزیہ کریں گے تازہ ترین جو ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کیے جائیں گے میں ابھی ڈریکٹلی اس میٹنگ سے آ رہا ہوں اور ہم نے بیشتر آج اس سلسلے میں اقدامات آلیڈی کر لی ہیں بہت سار اقدامات میں سے ایک سٹیپ جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے دو ہات لائنز کریئٹ کر دی ہیں پاکستان میں تمام لوگوں کے لیے جو کہ ٹونٹی فور سیون چوبیس ہنٹے آپ اس پہ فون کر کے ڈینگی کے سلسلے میں کسی قسم کی بھی اگر آپ کو معلومات کی ضرورت ہو کوئی آپ کا سوال ہو کوئی آپ کی تشویش ہو تو آپ اس نمبر پہ فون کر کے ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو ان سوالوں کے جواب دے گا میں آپ کے سامنے یہ نمبر دوہرانا چاہتا ہوں چونکہ یہ اسلام آباد میں ہے تو آپ کو 051 لگانا پڑے گا اگر آپ اسلام آباد سے باہر سے فون کر رہے ہیں تو پہلا نمبر ہے 921-2601 میں دوہراتا ہوں 921-2601 اور دوسرا نمبر ہے 921-6890 اگین 921-6890 اب میں آپ کو اس سلسلے میں چند ایک بہت تیزی سے آپ کو چند ایک اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ چونکہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں یقیناً ہمیں بیڈز جو ہمارے پبلک سیکٹر میں ہسپٹلز میں بیڈز ہیں ان کے اوپر ایک مزید بوجھ آ گیا ہے ان مریضوں کی وجہ سے تو اس سلسلے میں کم از کم اسلام آباد کے علاقے میں میں نے پرسوں یہاں پہ جو بڑے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز ہیں ان کے مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے اور میں انہوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہزار مزید بیڈز تک رسائی دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا نہاستہ مریضوں کی دعاق اتنی ہو جائے کہ جن کو ہم پبلک سیکٹر ہسپٹلز میں اکاموڈیٹ نہ کر سکیں تو پھر ہم ان کو پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپٹلز میں بھی ٹرانسفر کریں گے اور یہ انہوں نے آفر ہمیں بالکل فری آف کاسٹ دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ڈینگی کے آوٹ پریک کو اوورکام کرنے کے حوالے سے اور میں اگین ان کا بڑا مشکور ہوں دوسرے ہم نے یہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے دہی علاقوں میں تقریباً سولہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ پچھلے تقریباً دس برس سے جی تقریباً دس برس سے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر پوسٹ نہیں تھا وہ نون فنکشنل ہیلتھ فیسیلٹیز تھیں ہم نے پچھلے چند مہینوں میں وہاں پہ ان کو فنکشنل کیا ہے اب وہاں پہ مریض آنے شروع ہو گئے ہیں اب ڈینگی کے حوالے سے ہم ان تمام بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈاکٹرز کو ہم نے ٹریننگ دے رہے ہیں آج اور کل کے اندر یہ کام شروع ہو جائے گا کہ جس میں تمام مریض یا تمام وہ لوگ جن کو شک ہے کہ ان کو ڈینگی ہے تو ہم ان کو استعداء یہ کر رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی پرائیمری ہیلتھ کیئر فیسیلٹی میں جائیں وہاں پہ ان کے اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے ٹیسٹ ہوگا اگر ان کو ہسپیٹل میں داخلے کی ضرورت ہے تو ان کو ریفرل ہسپیٹل جو ان کے قریب ترین ہے اس کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی اور اگر ان کو ہسپیٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی تسلی تشفی کر کے ان کو جو ضروری عدویات دینے کی ضرورت ہے وہ دے کے ان کو گھروں میں بیجا جائے گا یقیناً جب کسی بھی معاشرے میں کوئی ڈیزیز آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑی ایک تشویش پھیلتی ہے اور حتیٰ کہ پینک بھی پھیل جاتا ہے ہمیں اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام کرنا ہے انیسیسری غیر ضروری طور پر پینکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ پوری طریقے سے چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہے اس کا جہاں جہاں پریونشن کے حوالے سے ہیومیگیشن کی یا دیگر انسیکٹی سائیڈز کے ذریعے ایسے جگہوں کی نشاندہی کر کے وہاں پر انسیکٹی سائیڈز دالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر مچھر کی افضائش ہوتی ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے کچھ ہمارے ہاتھ سپارٹس ہیں اس علاقے میں ان کے اوپر ہماری خصوصی توجہ ہے اس آٹ بریک کو انشاءاللہ تعالیٰ اڈریس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مریضوں کی تداد میں مزید اضافے کے بعد و تدریج ان میں کمی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر تک ہم اس کے اوپر مکمل طور پر قابو پا لیں گے آخر میں میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ٹاک شوز پچھلے دنوں میں دیکھے ہیں جس میں ڈینگی کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے مختلف پارٹیز کے نمائندگان اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں میری استداد تمام لوگوں سے یہ ہے کہ ہیلتھ کے معاملات کو خدارہ ہم ڈی پولیٹسائز کریں اس کو ہم سیاسی فوٹبال نہ بنائیں اور تمام لوگ جو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہمیں باہر جا کے ڈینگی کے مریضوں اور ان علاقوں میں جا کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے میرا حال ہے یہ ہمارے وقت کا زیادہ بہتر استعمال ہوگا آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ میں اچانک ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اتھے کے کارکلوں کی مارکت میں برسیم نہیں آگے اب جب اس قسم کی باتیں سمجھ آئیں آپ کی جو عدیات ہیں وہ اس حصل قیمت سے ایک گناہ زیادہ مارکت میں اس کے علاوہ جو آپ کی دیگر جو عدیات ہیں ان کی کئی گناہ یعنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں عدیات کی جو رہی بات میں تو آپ جو ڈینڈی وائرس اس کے بارے میں بھی لوگ آپ دیگر نظام کی تعداد میں ہسپتانوں میں جا رہے ہیں تو حکومت کی نیڈی جنس اس کو کہنا چاہیے یا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہاں جی مختصرا یہ کہ آپ نے بالکل صحیح نشان دائی کہ یہ کی ہے کہ پاکستان میں ریبیز ویکسین کی کمی ہے لیکن یہ پاکستان میں ریبیز ویکسین کی کمی آج نہیں ہوئی پاکستان میں تقریباً نو لاکھ سے زیادہ ڈوزز جن کی کے لوکل پروڈکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی رہی پچھلے ستر سال میں ہم یہ کام نہیں کر سکے یقیناً جب اس سلسلے میں بھی میڈیا کے اندر آتا ہے تو اس بارے میں بھی تشویش پیدا ہوتی ہے دو چیزیں ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا میرا حال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلی بات یہ کہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلت کی جو پروڈکشن کپیسٹی ہے ریبیز ویکسین کے حوالے سے اس کو ہم دگنے سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو سالوں کے اندر کر دیں گے دوسری بات یہ کہ جو بھی ویکسین پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہم صوبوں کو ان کی ریکویسٹ کے مطابق اور اپنی استطاعت یعنی پروڈکشن کے مطابق ان کو وہ سٹاکس فراہم کرتے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں ہم یہ سٹاکس فراہم اس سال کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ضروریات پوری ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ ویکسین کو امپورٹ کرنے سے ہوں گی اور ہمیں اس سلسلے میں یہ یقینی بنانا ہے کہ ان ویکسین کی وقت پہ ریجسٹریشن ہو ان کی قیمتیں کنٹرول میں ہوں اور یہ ایسے سورسز سے لی جائیں کہ جن کی قوالیٹی پہ کامپرمائز کیے بغیر افورڈبل پرائسز کے اوپر ہم یہ ویکسینز لے سکیں نیجی شعبے میں اس وقت تین سے زیادہ قسم کی ریبیز ویکسینز موجود ہیں لیکن میں یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو رہا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں لانگ ٹرم پلیننگ کی ضرورت ہے ہمیں لوکل پروڈکشن کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ اس سلسلے میں موجودہ گورنمنٹ اس سلسلے میں جو اقنامات کرنے چاہیے وہ کر رہی ہے آپ نے عدویات کی قیمتوں کا ذکر کیا عدویات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں تیہ کی جاتی ہیں اور ان کو مارکٹ میں اویلیبل کیا جاتا ہے بعض اوقات یقیناً یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پالیسی مرتبہ پالیسی کے باوجود دوائیوں کی پرائسز اتنی زیادہ مارکٹ میں ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لئے وہ افوریبل نہیں رہتی اسی لئے میعے میں اس سال ہم نے ایسی دوائیوں کی قیمتیں جو کہ تین چار سو فیصد تک بڑھ گئی ہوئی تھی ان کو ہم پچھتر فیصد تک لے کر آئے تھے مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت چند ایک عدویات کی اسنشل میڈیسنز ہیں وہ ان کی قیمتیں زیادہ ہیں اس حوالے سے بھی ہم منفیکچرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایون کہ اگر ان کو وہ پالیسی الاغ کر بھی رہی ہے تو ہم انڈیویجول کیسز کی بنیاد کے اوپر پروڈیوسرز کے ساتھ انٹچ ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان کی قیمت جلد جلد کی قیمت جلد جلد کم ہو سکے اگلا سوال جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی یہاں پہ اقتامات کے لئے ہیں تو مجیس کے پاس علاج کی ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک جائے اقتامات کی ہیں اور کنہ لاکھوں میں اب تک سے پڑے کی ہیں یہ تو یہ سرکتہ دیت اس لئے آپ نے مجیس پڑھیں گے اور ہمیں کہہ لیں کہ پیر ایک ناپن ہے تو پھر ہم اس کو کیا لشوئے کے پڑھیں گے یا آپ نے پیر کام ہو جائیں گے مجیس پڑھیں گے کیا ہے کہ ہم صرف کیوریٹیو کی بات کر رہے ہیں پریونشن کی بات نہیں کر رہے تو اس سلسلے میں میں کسی قسم کی کوئی غلق فہمی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہمارے ہاں پریونشن کے سلسلے میں کام شروع ہوتا ہے اس موسم میں جس میں ڈینگی ہوتا ہے اس موسم کے شروع ہونے سے پہلے اور اس حوالے سے سب سے پہلے ایک الیرٹ جاری کیا جاتا ہے اور وہ الیرٹ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے پہلے اور اس حوالے سے سب سے پہلے ایک الیرٹ جاری کیا جاتا ہے اور وہ الیرٹ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تئیس مئے کو اور میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے تئیس مئے کو اس سال وفاقی حکومت نے وہ پہلا الیرٹ جاری کیا تھا تمام صوبائی حکومتوں کو وہ بیجا تھا اور ان کو یہ استدا کی تھی اس میں کہ آنے والے دنوں میں ڈینگی کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور اس سلسلے میں جو حفاظتی اقدامات آپ کو کرنے چاہیے یہ وقت ہے کہ اس کی پلاننگ کا جہاں تک آئی سی ٹی کا تعلق ہے یہ اسلام آباد کیپٹل تیریٹری کا تعلق ہے اس میں جہاں جہاں سے ہمیں مریض ریپورٹ ہوتے ہیں وہاں وہاں ہم تمام وہ پریونٹیو یا حفاظتی اقدامات اس بیماری کو روکنے کے لیے کیے جانے چاہیے وہ ہم کرتے ہیں جہاں فیومیگیشن کی ضرورت ہے فیومیگیٹ کرتے ہیں جہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے گھروں کے اندر جا کے فیملیز کے ساتھ مل کے مچھروں کی افضائش جن جن کونوں خدروں میں ہوتی ہے ان کو ڈھونڈ کے ان کا تدارک کرتے ہیں یہ کام بالکل ہو رہا ہے اور بہت جلدی اس طفح شروع ہو گیا تھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مریض آپ نے کہا کہ آپ کنفیوز ہو گئے کہ میں نے پہلے کہا کہ بڑھیں گے اور پھر کم ہو جائیں گے تو یہ ایک زیادہ آپ نے کہا مریض بڑھیں گے جی جی نہیں بات یہ ہے کہ مریض بڑھیں گے یہ ہمارا ایسٹی میٹ ہے اس بیماری کی اپیڈیمیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اور پچھلے چند برس کا جو تجربہ ہے پاکستان میں اس بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ ایسٹی میٹ ہے کہ آنے والے تقریباً دس دنوں میں لگتا ایسا ہے کہ ان مریضوں کی تداد میں اضافہ ہوگا میں کسی کو اس سلسلے میں کوئی یعنی ان فاؤنڈڈ بات نہیں کرنا چاہتا مارا یہ ایسٹی میٹ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ مریضوں کی تداد بڑھے گی تو ہم ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دے سکیں گے یا اس پوری صورتحال پہ ماری گرپ لوز ہو جائے گی یا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ دس پندہ دن کے بعد اس میں کمی ہونی شروع ہو جائے گی اور بتدریج کمی ہوتی چلی جائے گی اور پچیس اکتوبر اور تیس اکتوبر کے درمیان ہمیں امید ہے کہ ہم ہمارے پاس نگلیجبل کیسز ہوں گے پاکستان میں یہ اس کی ایک نیچرل ہسٹری ہے یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے اور اسی بنیاد پہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہونے کی امید ہے اس کی مجھے ظاہر ہے کہ انفرادی تفصیل کی ضرورت ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ ان کو دوزار اکیس کی وہ ڈیٹ ملی ہے یقیناً وہ ایسا آپریشن ہوگا کہ جس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہوگا تو میں لیکن اگر آپ مجھے اس کی تفصیل دے تو میں اس کے اوپر معلوم کروں گا جی میاں محمد صاحبی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ پنجاب میں جو ڈینڈی کے ملیز ہیں ان کی سیادہ تعلان کو اٹھوار ریجن میں ہے اور کہ درامہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ اسلام آباد کے اوالے سکتائے ہیں تو پاڑنے یہ بتائیے گا کہ اٹھوار ریجن میں جو دوزار اکیس میں تعلان شاہد ہے پنجاب کیا کتنے لوگ ہیں اٹھوار ریجن میں اور درامہ کنی کیا سکتا ہوگی کیا سکتا ہوگیا ہے بانہ پار آپ ملیزوں کے لیے کیا اسلام آباد پڑا ہے پوٹوہر کا علاقہ جو ہے جی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو جورسٹکشنز ہیں پنجاب کی اور اسلام آباد اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کی جو میں نے یہ ارز کیا کہ اس طفح تقریباً بڑی تعداد جو پنجاب کے ملیزوں کی ہے وہ پوٹوہر کے علاقے میں ہو رہی ہے یقیناً اس کی وجہ سے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز جو راولپنڈی کے علاقے میں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے اور اس سنسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد دو دفعہ بلکہ دو سے شاید زیادہ دفعہ خود آ چکی ہیں ہمارے فیڈرل سیکٹری صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور پنجاب کے جو ہیلتھ سیکٹری ہیں ان کا ڈیلی بیسز کے اوپر مستقل رابطہ ہے اور یہ پوری صورتحال پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں ہم نے یہ پنجاب کو آفر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پیشنٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو آپ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان کا بوجھ نہ سہار سکیں تو ہم ان کو اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں اس سلسلے میں میں نے نجی شعبے کی تیلے بات کی اور ہمارے پاس اب وافر مقدار میں بیڈز اویلیبل ہیں اسلام آباد میں اور ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں یقیناً اس سلسلے میں ہمیں مستقل ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے اور ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے بلکہ میں کہنا چاہوں گا بلکل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اس کے سلسلے میں کام کرے ہیں ابراہ کیا نہیں آپ تک بل سب چند دن قبل ای بی کوری پیوٹی جو ہے ہم نے سینٹی کمیٹی میں یہ انشاء کیا ہے کہ سامو آج کے اندر ادویات کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کیلئے کوئی پراپل ایوارٹی موجود ہیں کیا کیسے یہ ہے اس حوالے سے آپ کیا پھریں گے اور بہت سوال ہمارے کے حوالے سے کہ آپ جن ادامات کے لئے کر رہے ہیں کمیویشن ہو رہی ہے اس کے لئے آپ تقریباً دس بارہ روز قبل آپ نے آئیسولیشن مارٹ جو کہہ رہے ہیں افتار کیا اس کا لیکن سب یہ کو پیش بھی ادامات ان کو میں کہہ سکتا ہوں اور اگر یہ کچھ تائم پہلے کرنے جاتے گی تو مسئلہ جب پیدا ہوا تو اس وقتی ادامات کرنا ہوں مشروع ہوئی ہے لیکن یہ پہلے کرنے جاتے گی تو کیا جو موجودت متحاص ہے اسے بجلی کیا سکتا ہوں اس سوالے سے کیا اب اوکے پیش بندی کامات تئیس مائی کو ایک بلیٹر جدہ ہے جو جائے گے سوہوں کے ساتھ آپ نے وہ آگا کر دیا تھا لیکن کیا اس کے بعد آپ نے اسے اپڈیٹ دی تھی آپ نے اسے فرمیشن کی جو کامات جوافت ہیں وہ حکول تھے اور دوسرا طرح تو آپ نے آج مزید نکال دیا ہے کہ مزید کیسز سامنے آئیں گے اور اکتوبر کے آخر تک یہ نیمی خط موچھو جائے وہ تو ایک قدرتی عمل ہے لیکن حکومت اس سوالے سے کیا عملی کامات کی ہے جن کی اس کے بعد آئیں ایک اچھوان پسکتے ہیں جی کافی تفصیلات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں لیکن اس سلسلے میں دیکھیں ہر بیماری کا ایک نیچرل سائیکل ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اور میں بلکل حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری سائنٹیفک ایسٹیمیشن ہے اس کے حوالے سے اس سلسلے میں میں بار بار یہ بات دورا رہا ہوں کہ جو اعتماد کیے جانے چاہیے گورنمنٹ پورے طریقے سے وہ کر رہی ہے پریونٹیف سائٹ پہ انفورچنیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس چیز کے پاکستان میں ہمیں پریونٹیف ہیلتھ یاد اس وقت آتی ہے جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے جب کوئی آٹ بریک ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پریونٹیف ہیلتھ پہ بھی توجہ دینی چاہیے اس سلسلے میں میں آپ سے ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ ہمیں پیش بندی کرنی چاہیے فیوچر میں اور ہمیں اپنے جو روٹین کے پروگرامز ہیں ان کو صرف مرکوز نہیں کر دینا چاہیے ہسپتالوں کے اندر بلکہ جو حفاظتی حوالے سے جو ہمارے پروگرام ہیں چاہے وہ ٹی بی ہے چاہے وہ ڈینگی ہے چاہے وہ ای پی آئی کا پروگرام ہے چاہے وہ ایچ ای وی ایڈز کا پروگرام ہے ہم ان کو جب تک اہمیت نہیں دیں گے اور اس سلسلے میں جو پریونٹیف میئرز ہمیں نارملی کرنے چاہیے وہ نہیں کریں گے حتیٰ کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کیر کو بھی اگنور کیا ہے پاکستان میں ہماری ساری توجہ ترشری ہیلتھ کیر کے اوپر ہے بڑے ہستالوں کے اوپر ہے زکام اور یعنی پیٹ خراب کے مریض بھی جو ہیں وہ ترشری ہاسپٹلز میں جا کے اپنی ٹریٹمنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس حکومت کی بہرحال جو وین ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ ہم جب تک پاکستان میں پرائمری ہیلتھ کیر اور پریونٹیو کیر کو سٹرونگ نہیں کریں گے ہمیں ایسے مسائل آنے والے وقتوں میں بھی آتے رہیں گے اور اس سلسلے میں ہمیں وہی توجہ اور توجہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ فائنینسنگ جب تک ہم پرائمری ہیلتھ اس طرح کے مسائل ہمیں فیوچر میں بھی آ سکتے ہیں اور ابھی کی جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور میں صبح یہ بات کر کے آیا ہوں اپنی ٹیم میں کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میرے لیے یہ بہت جلدی آ گیا ہے یہ ڈینگی کا اوٹ بریٹ لیکن انشاءاللہ اگلے سال صبحوں کے ساتھ مل کے ہم ایک جس طرح ہمیں اس طفح کرنا پڑے ایک چیز میں اور بھی آپ نے کہا تھا عملی کنامات کے حوالے سے تو بیڈز کی صورتحال تو ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ ہمیں مزید بیڈز مل گئے ہیں آپ نے کہا کوریڈورز میں بیڈز لگے میں کہیں کہیں یقیناً لگے بھی ان کو ٹھیک کریں دوسرے ہم تمام اس سلسلے میں جو علاج ہیں مفت ان کا علاج کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ چاہے ہم ہستال کے اندر ہوں یا ہستال سے باہر ہوں میں نے آپ پہلے ذکر کیا کہ بیسک ہیلس یونٹس میں بھی ٹیسٹ ہوں گے ان کی بھی کٹس اس سلسلے میں جو بھی عدویات فراہم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی مخصوص دواز کے لیے نہیں ہوتی سمٹومیٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن اس حوالے سے بھی جو بھی عدویات ہمیں فراہم کرنے پڑھیں گی وہ ہم مفت مریضوں کو فراہم کریں گے میڈیکل میڈیکسن کی ٹیسٹنگ لیبارٹری کے حوالے سے یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں وفاق کی سطح پہ اپلیٹ لیب ہے اپلیٹ لیب کوالیٹی ٹیسٹ کرتی ہے اگر صوبوں میں جب ہوتے ہیں ٹیسٹ اور ان سے مطمئن نہیں ہوتے منوفیکچرز اپنی عدویات کے ٹیسٹ کے والے سے تو وہ پھر اپیل کے طور پہ اپلیٹ لیب میں جاتے ہیں یہی اپلیٹ لیب جو ہے اسلام آباد کے جو اسلام آباد میں دوائیوں کے ٹیسٹ ہیں وہ ان کو بھی کیٹر کرتی ہے اس سلسلے میں اس لیب کو ہم ری بیلڈ کر رہے ہیں اور اس کو اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں بہت لیب جو ہے یہ مکمل طور پہ فاغ ہو جائے گی سجاد کازمی آخری سوال سجد 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 ہم منٹے سے اپسی سجد نہیں دیں گے تو کیا اس کے لیے دو اشاری کیا اس کو بم دیتے کی جائیں یا جائیں جائیں ہاں جی میں نے بھی سنا ہے لیکن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جب کیبنٹ نے پیمز ریفارم ایکٹ اپروف کیا تو اس حوالے سے ہمارے یہ خدشات تھے کہ اس ریفارم ایکٹ کو بہت سارے ہمارے اپنے ڈاکٹر بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں رہے بہت سارے لوگ سمجھ تھی ہیں کہ ہم شاید پیمز کو پرابیٹائز کرنے لگے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک میٹنگ تمام قسم کی جو اسوسییشن ہیں ان تمام کو ہم نے بلایا اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے ان تمام لوگوں کو اس کی تفصیلات سے ان کو اگاہ کیا مجھے میرے علم میں یہ ہے کہ جب اس میٹنگ سے تمام لوگ اٹھ کے گئے تو وہ بہت مطمئن تھے کیونکہ انہوں نے اس کی تفصیلات کو نہ جانا تھا نہ سمجھا تھا نہ پڑھا تھا اس ایکٹ کے بارے میں میری ینگ ڈاکٹرز جو یہ سوچ رہے ہیں ہرٹال کرنے کے حوالے سے ان کو میں یہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کریں ہرٹال کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن پہلے مسئلے کو سمجھیں اور جو ریفارم ہم لانا چاہ رہے ہیں ہسپتالوں میں اس کو خدارہ ایک دفعہ پڑھیں اس سلسلے میں کوئی اگر چیز مبہم ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سوال کریں اور اگر پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ آپ کو ہرٹال کرنی چاہیے تو سو بس ملا سب لوگ اس لاغ کو پروپرلی سمجھ لیں تو کوئی بھی لوجیکلی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ان کا اپنا سب سے زیادہ فائدہ ہے سب سے ہم سب سے ایسی ایسی ایک سران کی گھر سے پرامو دیگی کہ خود ان ملادوں کے وقالات کو دنسی ترسل ترسل ان سران کیا کرتی جانے ہیں دوسر ایکنے ایسی یادت دیکھ گئی آپ تک مجھے پوسیشن دکھ سی وقیدہ تک پہ کہ جو کہ دماغ پہ درسل اس کو کوئی بھیئر میں نہیں لیے اس کے وجہ سے اکنی سچیدک کے ساتھ آیا اور برانکنجی نے ایک دیسی کو بھی یہاں سے محطر کرنا پڑا ہم ارجنسی معافی تار تکر پڑی دوروان کہہ رہا ہے یہاں پاکستان سے کتنے امیرس کے اندر کی اپنی اتفاہ جائی ہے تو اس حوالے سے یہ پہنی سب سے پہلے کہ اپنی افاقی اکومت کرنا جو اداری ایڈنسوس فیلی ایک دوروان کے اندر سیکھنوں کے دروندی پھر ہوکی ہیں اکرامرد ہوکی ہیں جنہیں اثرات پر بڑی تعداد ہیں اور زمارد ہے کے ساتھ میں آپ کو سر کیلئے لیے دوروان میں آپ کو سر شیر کروں گا لیکن یہ بتائیے کہ اس حوالے سے کیسے ہوگی کے لیے ہیں اور ایک اپنیس کا ہمارے کوئی سر کی کسکنگ ہے اگر اکیس کیا دیکھتی ہے کہ اپکون کا قسم شدت آئے گی ایک معافی کے ساتھ عالی ہیں اور ایک معافی کے ساتھ عالی éch اللہ کے اندر اس وقت قدار پر وہ ہزاروں جا چکے ہیں تو یہ کائنے سمسی شیئر کریں کہ کتنے وقت مات دچی جا چکے ہیں کیونکہ لاکھ بھی بات کی جائے کالوں بھی بات کی جائے تو وہ آپ کے سالوں موکی جائے جی ایسا سپلی ویڈی ہے ایسا میں اپنے دیانا فرنڈی میں اس طرح کیے انہوں نے کہا کہ مات آپ بڑھا نہیں ہے ایسا کنموں نے جوڑھا لے کہ یہ ماتا سپلے ہوتا دیکھیں جی بات یہ ہے ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم مسائل کو بڑے شورٹ ٹم میں دیکھنے کے عادی ہیں کب مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں ایک سنسنی پھلا دیتے ہیں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں پریونٹیبل اگر کوئی ڈیزیز ہے تو اس کو تو ہونے ہی نہیں چاہیے پہلی بات دوئیے آؤٹ بریکس پریونٹیبل ڈیزیزز کے اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کا ہیلتھ سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا اور یہ ہیلتھ سسٹم اگر کام نہیں کر رہا تو یہ صرف ایک سال میں حراب نہیں ہوا جس طرح پاکستان کی معیشت سکتر سال میں حراب ہوئی ہے اسی طرح ہماری ادم توجہ ہوئی کی وجہ سے ہمارے سوشل سیکٹرز بھی کبھی بیڑا گھرک ہوئے اب ہم کوشش یہ کر رہی ہے یہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس سلسلے میں ایک لانگ ٹرم پلیننگ کر کے ترجیحی بنیادوں کے اوپر سوشل سیکٹرز ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر پروپر پلیننگ کے ذریعے کام کریں یہ تو میری تمہید ہے اس سلسلے میں جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جہاں آپ کو یہ کیسز ملے ہیں یہ زیادہ تر پنجاب پرہیپس آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں مجھے اس کی زیادہ بہت زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمی جی جی آپ مجھے ضرور کریں اور ہم میں بات مکمل کرلوں جی میں پر یہ مکمل کریں نہیں میں پر جواب ایک سینئر صافی ہے جس کو ایک بیماری ہے آپ کے پولی کلینک میں گیا ہے ڈاکٹر نے رکھا ہے 18.1.2020 میں آنا یہ ہے سسٹم اس کے بارے میں آپ بتائیں کیا کریں گے کہ ڈاکٹر نے دو ہزار اکی میں آنے سینئر صافی ہے یہ مر رہا ہے آپ نے کیوں کی رہا ہے اس کا بتائیں اس کو آپ سسپینٹ کریں گے یہ جو آپ کہہ دیں سسٹم خراب ہے یہ کل کا سسٹم ہے اس کا بتائیں کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے آپ لیٹ آئے ہیں میں اس کا جواب دے چکا ہوں دوسرا اس کا جواب یہ ہے دوسرا جواب آپ نے کہا کہ موتا ہے آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ نے کار سسپینٹ کرتا ہوں میرے پاس آپ کہتے ہیں دو دار وارڈ ہے ایک آپ بھی مر رہا ہے سینئر صافی ہے دو دار اکیس آپ مصر سے آئے ہیں کہ آپ دو دار اکیس تاریخ دیجہ تھی مصر میں ایک ابھیجمیٹس آپریشن ہے ایک دن ہسپتار میں رکھنا ہے بتائیں اس کے بارے میں ہاں جی اب میں بول سکتا ہوں جی بولیں اس سلسلے میں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ضرور کریں گے اگلا سوال تینکیو جی